اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں میں دو اہم ایشو پر بات کروں گا ایک تو عمران خان کی رہائی کا معاملہ جس طرح لٹکایا گیا ہے ایک فیصلہ اچانک سامنے لائیا گیا سائفر مقدمے کا چونکہ یہ کاروائی انہوں نے پہلے ہی ڈال رکھی تھی اور اس کاروائی میں یہ عمران خان کو پہلے ہی گرفتار کر چکے تھے اس کے بعد باقیرہ طور پر جوڈیشل ریمانڈ بھی ہو چکا تھا یہ چیزیں میں سمجھنے سے اس وجہ سے کاسر ہوں کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی ایک مقدمے میں جیل میں ہو وہ گرفتار ہو تو جیل کے اندر دوسرے مقدمے میں گرفتاری نہیں ڈالی جاتی اور اگر گرفتار آپ نے کرنا ہے تو آپ متلکہ عدالت سے اجازت لیتے ہیں متلکہ عدالت میں آپ ریمانڈ پر اس کو لے کر آتے ہیں ریمانڈ منظور ہوتے ہیں اور ایک پورا سلسلہ چلتا ہے آپ نے دیکھا کہ نو مئی کے واقعات میں اجاز بٹ کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا یہ نو مئی کا کیس ہے جب اس میں دوبارہ نئی دفعات ایڈ ہوئیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھے ملزمان تو لاہور ہائی کورٹ میں زمانتیں پینڈنگ پڑی تھی تو جج صاحب نے تین دن کا جسمانی ریمانڈ دیا وہ کیسے دیا اس کے لیے پہلے ایک نئی درخواست دائر کی گئی جیل میں وہ موجود تھے ان کو جیل سے لایا گیا اور ان کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا جس کے بعد وہ تھانوں میں شفٹ ہو گئے ظاہر ہے تھانوں میں ہی جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے تو یہ کون سا ریمانڈ ہے کہ جیل میں ہی عمران خان موجود تھے پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسلامباد کی جو خصوصی عدالت ہے جس نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے اس کی جورسٹکشن میں ہی نہیں آتی اٹک جیل اٹک جیل پنجاب میں ہے ہاں البتہ اگر ہائی کورٹ ہوتی تو یہ ایک الگ بات تھی یہ تو زلائی عدالتیں ہیں کوئی بھی خصوصی عدالت مثلا نیب کی عدالت زلائی عدالت ہے صداد دہشت گردی عدالتیں ہیں ڈسٹرک اینڈ سیشن جج ان پر لکھا ہوتا ہے تو یہ زلائی عدالتیں ہیں یہ کیسے اٹک کے سپریڈنٹ کو کہہ سکتی ہیں کہ آپ عمران خان کو گرفتار رکھیں تو یہ ایک انتہائی دلچسپ اور مزایکہ خیز معاملہ ہوا ہے طاقتوروں نے دوبارہ ایک بونگی ماری ہے کھاچ ماری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ہی بڑا بلندر ہے جیسے نو مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا یہ گرفتاری بھی ویسے ہی غیر قانونی ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس میں جس طرح سے گرفتاری کی گئی ہے وہ گرفتاری قانون کے مطابق بنتی نہیں تھی ناظرین اکرام اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ جو آرڈر ہے ہمارے ہاں سی آر پی سی یا سی پی سی خاص طور پر سی پی سی آرڈر کو ڈیفائن کیا گیا ہے ایون ججمنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے پھر ہمارا جو پاکستان پینل کورٹ ہے اس میں بھی آرڈر کو ڈیفائن کیا گیا ہے یا پھر ہم جنرل ایکٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر مختلف ٹرمنالوجیز کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے تو جو آرڈر کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اس پر بھی یہ کیس پورا نہیں اترتا کیونکہ اس کے اوپر تاریخ ہی درج نہیں ہے کہ یہ کس تاریخ کا آرڈر ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے ایک کوپی پہلے سے نکال کے رکھی ہوئی تھی تاکہ جس دن عمران خان رہا ہوں ہم یہ سامنے لے آئیں تاریخ ہی کوئی نہیں ہے کس تاریخ کا کس دن کا آرڈر ہے یہ سب سے بڑی الیگیلٹی ہے اس آرڈر میں ناظرین اکرام اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ جج جو ابو الحسنات محمد زلکر نین صاحب ہے نام ذرا سنیں جنہوں نے یہ آرڈر جاری کیا خوبصورت نام ہے نام دیکھیں اور کام دیکھیں تو یہ جو جج ہیں جن کو خصوصی طور پر دہشتگردی عدالت کا جج تائنات کیا گیا تھا راجہ جواد عباس کو ہٹایا گیا تھا اور راجہ جواد عباس کی جگہ ان کو تائنات کیا گیا اب اس تائناتی کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ دہشتگردی عدالت کے جج بنے اور عمران خان جیل میں چلے گئے تو ان کو درخواست دی گئی کہ چونکہ وہ ریاست کی کسٹرڈی میں ہے عمران خان ظاہر ہے جب کوئی ریاست کی کسٹرڈی میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے جب کوئی سرکار کی کسٹرڈی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آپ کے سامنے پیش ہونا ضروری نہیں ہے آپ اٹیک جیل سے ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں آپ سپریٹینڈنٹ جیل کو بھی لکھ سکتے ہیں ظاہر ہے اوفیشل ڈاکومنٹس ہیں جن کی بنیاد پر عمران خان جیل میں ہیں تو وہ کوئی غیر حاضر نہیں تھے وہ از خود غیر حاضر نہیں تھے بلکہ وہ سرکار کی قید میں تھے یا جیل میں تھے اب یہ جو جج صاحب جب عمران خان سرکار کی جیل میں قید تھے انہوں نے عمران خان کی جو عبوری زمانتیں ہیں وہ ایکسٹینڈ نہیں کی اور عمران خان کی عدم پیروی کی بنا پر زمانتیں خارج کر دیں چونکہ عمران خان پیش نہیں ہوئے اب یہی جج بطور جج خصوصی عدالت اوفیشل سیکلٹ ایکٹ کے تحت جوڈیشل ریمانڈ کیسے دے سکتے ہیں وہ بھی بغیر عمران خان کے پیش ہوئے یعنی بغیر پیش ہوئے انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ تو دے دیا لیکن عمران خان کے بغیر پیش ہوئے اب بوری زمانت نہیں ایکسٹینڈ کی یعنی آپ دہرہ نظام انصاف دیکھیں آپ ہمارے جج صاحب کا انصاف دیکھیں کس طرح اس طرح کے لوگ بکھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کے خلاف جو سائفر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور سوشل میڈیا پر بڑے سینئر لوگ باتوں کو کنفیوز کر رہے ہیں اب یہ جو سائفر ایکٹ ہے یہ انیس سو تئیس کا ہے یہ پاکستان میں انیس سو تئیس سے ہی ایکزسٹ کرتا ہے جیسے آرمی ایکٹ تھا نائنٹی نائنٹی ٹو کا اور وہ بھی ایکزسٹ کرتا چلا آرہا ہے تو سائفر ایکٹ انیس سو تئیس سے ہی پاکستان میں نافذ العمل ہے یعنی بڑے صغیر تھا اس وقت اب عمران خان کے خلاف جن دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ انیس سو تئیس سے ہی اس مین ایکٹ کا حصہ ہے اب یہ جو ترامیم ہیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں اور آرے فالوی نے منظور نہیں کی یہ بیسیکلی جو ترمیمی ایکٹ ہے یہ اس اوفیشل سیکریٹ ایکٹ انیس سو تئیس میں چند ایک ترامیم کی گئی اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ پرانی دفعات کے تحت درج کیا گیا عمران خان پر مقدمہ پندرہ اگست کو درج ہوتا ہے اور اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کا جو گزٹ میں نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس ڈسپیوٹڈ قانونی ترمیمی ایکٹ کا وہ سترہ گز سے ہے تو وہ تو ویسے بھی لاغو نہیں ہوتا آرٹیکل بارہ کے تحت تو بیسیکلی یہ ترامیم ہے جس کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے جبکہ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ انیس سو تئیس سے ہی نافذ العمل ہے یہ برطانوی دور کا قانون ہے اور برطانیہ نے بیسیکلی یہ ہمارے اوپر مسلط کیا تھا جس کی چیزیں اب تک چلتی آ رہی ہیں ناظرین اکرام اب معاملہ آ جاتا ہے جج ابو الحسنات صاحب کا یہ کہتے ہیں دا کوٹ آف جج ڈیزگنیٹڈ کوٹ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ انیس سو تئیس یعنی عدالت کا نام ہی یہ لکھا گیا ہے جس کو بطور خصوصی عدالت اوفیشل سیکریٹ ایکٹ انیس سو تئیس کے تحت ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے کیس کا ایف آئی آر نمبر ہے چھ بٹا دوہزار تئیس ڈیٹڈ پندرہ آٹھ دوہزار تئیس انڈر سیکشن فائیو اور نائن آف اوفیشل سیکریٹ ایکٹ یہ دفعہ پانچ اور نو اوفیشل سیکریٹ ایکٹ انیس سو تئیس کی ہیں یہ سی ٹی ڈی جو انصداد دہشت گھردی یا کاؤنٹر ٹیریزم ونگ ہے اس کا یہ مقدمہ ہے اس میں سیکشن تھرٹی فور جو کومن انٹینشن ہے جب ایک سے زائد لوگ کسی معاملے میں ملوث ہوتے ہیں تو سیکشن تھرٹی فور پینل کورٹ کا لگا ہوا ہے دو دفعات ہیں سیکشن فائیو اور سیکشن نائن آفیشل سیکریٹ ایکٹ انیس سو تئیس کی تو سپریٹینڈنٹ ڈسٹرک جیل اٹک کو یہ آرڈر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سپریٹینڈنٹ ڈسٹرک جیل اٹک کو امران احمد خان نیازی سن آف اکرام اللہ خان نیازی آف زمان پارک کو جیل میں رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں جو پہلے ہی آپ کے پاس زیر حراست ہیں پھر لکھا ہوا ہے کہ انہیں لوگ اپ میں رکھا جائے اور تیس اگست کو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے تو یہ جج کا آرڈر ہے اس کے علاوہ سیشن کوٹ کا لکھا ہوا ہے لیکن کہیں بھی اس پورے آرڈر میں تاریخ نہیں ہے کہ کس تاریخ کا یہ آرڈر ہے جج صاحب جب بھی کوئی اس طرح کے آرڈر پر دسخت کرتے ہیں تو باقیرہ طور پر تاریخ اس میں لکھی جاتی ہے کہ کس تاریخ کا آرڈر ہے اب یہ جوڈیشنل ریمانڈ پر رکھا گیا ہے کیا عمران خان کو اس سے پہلے کوئی فیزیکل ریمانڈ پر دیا گیا اور فیزیکل ریمانڈ مکمل ہونے پر کوئی جوڈیشنل ریمانڈ کیا گیا ہے ناظرین اکرام جب بھی ریمانڈ کا کیس عدالت میں آتا ہے تو حق دفاع دیا جاتا ہے حق دفاع دیا جاتا ہے ملزم کو کہ اس کے وکیل پیش ہوں اور عدالت کو بتائیں کہ یہ ریمانڈ بنتا ہے یا نہیں بنتا جب جوڈیشنل ریمانڈ پر آپ کسی کو بھیج دیتے ہیں تو پھر اس کے پاس اختیار آ جاتا ہے کہ وہ زمانت کی درخواست دائر کر سکے آپ نے نہ تو ملزم کو انفارم کیا آپ نے نہ ہی ان کے وقلاء کو بھینک لگنے دی حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف کے وقلاء شویب شاہین اور باقی وقلاء پیش ہوتے رہے ہیں شاہ محمود قریشی کا ریمانڈ کانٹیسٹ کرتے رہے ہیں وہاں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ دوسرے ملزم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا شاملے تفتیش کر لیا گیا ہے یا ان کو عدالت میں پیش کرنا ہے یا نہیں کرنا یعنی اس کیس میں بھی نہیں بتایا گیا جب یہ اتنی بڑی ڈسپیوٹ ہے اتنا بڑا کانٹرادکشن ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں قانون کہتا ہے کہ آپ جیل میں ایک مقدمے میں گرفتار شخص کو دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں کریں گے اور اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی بقیدہ ججمنٹس ہیں مگر آپ بغیر ملزم کو موقع دیئے بغیر حق دفاع دیئے آپ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت میں رکھنے کا حکم جاری کرتے ہیں نہ اس ریمانڈ کو کانٹیسٹ کیا جاتا ہے نہ اس ریمانڈ کو چیلنج کیا جاتا ہے نہ اس ملزم کو عدالت کے سامنے اپنا موقع رکھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ وہی بلنڈر ہے ناظرین اکرام جو نو مئی کو عمران خان کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے احاتے سے جس کو عدالت نے غیر قانونی قرار دیا تھا یہ بلکل سیم وہی موقع ہے وہی معاملہ ہے کہ عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے اور یہ گرفتاری جیل کے اندر سے ڈالی گئی ہے اور جوڈیشل ریمانڈ عمران خان کا دیا گیا ہے بغیر عمران خان کے پیش ہوئے بغیر ان کو یہ حق دیئے کہ عمران خان عدالتوں میں پیش ہوں اور ساری چیزوں میں دیکھیں یہ نہ صرف آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے بھلے وہ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ ہو بھلے پاکستان پینل کوٹ ہو بھلے ذابطہ فوجداری کا کیس ہو کوئی بھی قانون ہو یہ تمام قوانین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی اس کے اندر رہتے ہوں گی مگر ایسا ہوا نہیں ہے عمران خان کو حق دفاع نہیں دیا گیا عمران خان سے حق دفاع دوبارہ چھینا گیا ہے جیسے توشہ خانہ میں عمران خان کا حق دفاع چھینا گیا تھا تو سائفر کے مقدمے میں بھی عمران خان کو حق دفاع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا ریمانٹ کانٹیسٹ کر سکیں یا زمانت کی درخواست دائر کر سکیں یا اس مقدمے کو چیلنج کریں ایک اور تنقید ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کے وقلاب پر بھی کی جا رہی ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان سارے معاملات کو چیک کرتے ان سارے معاملات کو دیکھتے انہوں نے کیوں نہیں دیکھا ان کو ایسی بات کیوں نہ پتا چل سکی کہ عمران خان کو شاملے تفتیش کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ جو جو ڈیشل ریمانٹ پر ہیں یا فیزیکل ریمانٹ پر ہیں پھر عمران خان کی سائفر کے مقدمے میں زمانت کی درخواست پہلے کیوں نہیں دائر کی گئی تو بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ ہی دے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بلندر ہے اور یہ گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی جائے گی جیسے نو مائی کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی گئی تھی عمران خان کی زمانت کے لیے یہی سب سے بڑا نکتہ کافی ہے کہ دورانے جیل دیا گیا پھر جو آرڈر ہے عدالت کا وہ سپیکنگ آرڈر نہیں ہے تو عدالتی آرڈر کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کی گئی ایون اس پر تاریخ بھی درج نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی یہ غیر قانونی آرڈر قرار پائے گا تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں